جن کا آپ کی طرح سے فشل کر سکتے ہیں اور اپنی لڑکی ہوئی جن کو بغیر سجلے سے آپ واپس کی طرح سے ٹائٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ کے وہ فیس کی سکن ہے چاہے آپ کی باڈی کی سکن ہے ہماری سکن لڑکی ہوئی بہت ہی بدنما لگتی ہے چاہے وہ ہماری باڈی کی کسی پارٹ کی سکن ہو یا پھر ہماری چہرے کی سکن ہو کیونکہ یہ ہمارا جو فیس ہے ہماری پرسنیلٹی کا ہمارے اوور لک کا سب سے مین پارٹ ہوتا ہے تو اگر ہماری سکن لڑکی ہے یا بدنما لگتی ہے یا اچھی نہیں ہے یا ہمارے باڈی پارٹ کی کسی بھی حصے کی سکن لڑک رہی ہے تو وہ ایک بیڈ لک دیتی ہے تو اس نوشے کو آپ آزمائیں ضرور استعمال کریں اس سے انشاءاللہ آپ کو استفادہ ہوگا اور آپ کو کسی بھی کیمیکل یا کاسمیٹک سرجری کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ توٹ کا استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ سو فرنس جلتے ہیں ہمارے اجزار کی طرف جو آپ کو اس ماسک میں بنانے کے لئے آپ کو چاہیے اس میں آپ کو چاہیے براؤن شوگر چاہ 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 چمچ انڈے کی ضدی آپ کو چاہیے ایک ادد زیتون کا تیل چاہیے آپ کو ون فورت کپ یعنی کہ ایک کپ کا آپ نے دنپن لاشٹ والا پارٹ لینا ہوں ون فورت کپ تو اس میں آپ کو پھر چاہیے شہر دو کھانے کے چمچ اور کٹی ہوئی کیوی یا نشپاتی جو بھی آپ کو اویلیبل ہے جس بھی سیزن میں آپ کو کیوی کیوی ایک فوٹ ہے اگر آپ کیوی کو اویلیبل ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ نشپاتی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کو چاہیے ایک تہائی یعنی کہ آپ نے ون فورت پیس اس کا لینا ہے ایک نشپاتی لیتے آپ اس کے فورت پیس کرتے ہیں جو فورت پیس کرتے ہیں اور ایلفہ ہائیڈرو ایکس ایسیڈ کریم ہے یہ آپ کو جانئے دو کھانے کے چمچ اگر آپ کو یہ اویلیبل نہیں ہے کہیں آپ کو کسی سٹور سے میڈیکل سٹور سے یا کسی بھی کاسمیٹک سٹور سے اگر آپ کو یہ ٹیوب نہیں ملتی یہ کریم نہیں ملتی تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ اس کو وائٹ کر سکتے ہیں باقی سب چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہمارے پروسس کی طرف کہ آپ نے اس کو کس طرح سے بنانا ہے اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے لینا ہے بلینڈر اور بلینڈر میں آپ نے ان سب چیزیں کو ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے جس میں آپ نے بران شگور لیا تھا اڈے کی زدی لیتھی زیتون کا تیل لیا تھا شہد لیا تھا اور کٹی ہوئی آپ نے کیوی لیتھی یا ناشپاتی لیتھی کھیرا لیا تھا مائننز لیتھی آرکارڈو یا پھر آڑو کا تیل لیا تھا اور گلیسٹین ہوئی تھی اور ایلفا ہیڈریکس ایسیڈ کریم تھی جو کہ اگر آپ کو اویلیبل ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اگر اویلیبل نہیں ہے آپ کو یہاں سے نہیں مل رہی تو آپ اس کو اوائیڈ کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں آپ نے اس کو بلینڈر میں ڈالی اور آپ نے اسی اچھی طرح سے بلینڈ کر کے ایک اچھی سی کریم بنا لینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ اس کریم کو چہرے پر اور جسن پر لگا کر آپ نے تقریباً 30 منٹس کے لئے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ کے باڈی پارٹ سے آپ کے سکن کے کسی بھی پارٹ سے آپ کی سکن لٹک رہی ہے تو آپ اس کو اس ایلیے پر اسکرین کو اپلائی کریں اس کو 30 منٹس آپ نے لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے دھولینا ہے اور اس سکرین سے آپ کے چہرے اور گردن کی جو دھلکی ہوئی جلد ہے جو کہ آپ کی سکن لٹک رہی ہے اور چہرے کی جھولیاں ہیں اور آنکھوں کے عید یہ جو آپ کے گڑے پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے سب ختم ہو جائیں گے جس کو آپ کو فیٹس کہتے ہیں آپ کے آنکھوں کے پاس جو گڑے پڑ جاتے ہیں اور ایک لائن نظر آنے لگ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کو فیٹس تو ان کو فیٹس سے بھی آپ کی مجات مل جائے گی اسکرین سے تو دیکھئے اسکرین کے آپ کتنے سارے فائدے ہیں اور اس سے آپ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی بہت سارے پربلمز کو سوالف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی ہاتھوں پر اور اپنی باڈی کے کسی بھی پارٹ پر آپ کو فیل ہو رہا کہ آپ کی سکن لٹک رہے ہیں تو آپ اس کو لگائیں صرف 30 منٹس کے لیے ہاتھوں اور پاؤں کی جلد پر بھی لگائیں اگر آپ ان کو مزید بھپسرت کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن بھی نکھر جائے گی اور اچھی ہو جائے گی آپ کی جو ڈھلکی ہوئی لٹکی ہو سکن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کی آئیس کے پاس جو کو فیڈز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کریم میں اگر آپ الفا ہیڈروکس ایسیڈ کریم ڈال لیں تو مزید بہتر نتائج نکلیں گے لیکن اگر آپ کو وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیے تو یہ کریم دو سال تک کے بچوں کی رنگت میں کھانے کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ ہمارے فیملیز میں یا ہماری سوسائیٹی میں جب بیبیز ہوتے ہیں تو وہ پہلے تو ان کا پلر ٹھیک ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کیونکہ مدرز سمٹم کیرز نہیں کرتی ہیں یا پھر ان کو خولے میں دھوپ میں رکھتی ہیں تو ان کی سکن خراب ہو جاتی ہیں بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کا پلر تو آپ دو سال کے بعد بچوں کے لیے آپ اس کریم کو لگا سکتے ہیں تاکہ ان کی آپ سکن نکھار سکیں اس کے علاوہ آپ اس کو نائٹ کریم کے طور پر بھی لوس کر سکتے ہیں مطلب آپ اس کو رات پہ لگائیں رات پہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ رات پہ ہماری سکن ریلیکس ہوتی ہے اور بہت ہی کام ہوتی ہے تو ہم اس پہ جب بھی کوئی بھی کریم یا کوئی بھی ماسٹ اپلائے کرتے ہیں تو ہماری سکن اس کو زیادہ اچھی طرح سے پنے اندر ابزورب کرتی ہے اور اس کے ہمیں بیسٹ سے بیسٹ رزلٹس ملتے ہیں آپ اس کو نائٹ کریم کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو دین میں جائیں تو 30 منٹ کے لئے لگا لیں اور اس کے بعد اپنا چہرہ واش کر لیں یا رات کو آپ چہہیں تو اس کو لگا لیں اور اس کے بعد آپ 30 منٹ سکرنے کے بعد آپ اس کو بھو سکتے ہیں دو سال تک کی عمر کے بچوں کی رنگت مکھارنے کے لئے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کریم کے اتنے سارے فائدے ہیں اس سے آپ کے ڈھلکی ہو سکن ٹھیک ہو جائے گی آپ کے چیرے کی جھوڑیاں ختم ہو جائیں گی سکن پر جتنے آپ کے داگ دبے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ کی کو فیڈز جو آئیس کے پاس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی سکن بھی لائٹ ہو جائے گی آپ کی رنگت بھی اس سے ساف ہو جائیں گے اکنی محنہ سے وڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ڈیل کے آئیکن کو پلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام وڈیوز آپ تک پہنچ